بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اسی امید کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جو کہ ہے آج کپڑوں پر میں نے کچھ اپنے بچوں کے لئے کپڑے سٹیچ کیے تھے آپ کو سٹیچنگ کرتے ہوئے تو نہیں دکھایا تو لیکن آپ پھر بھی اس طرح سے کچھ ایڈیا لے سکتے ہیں ان سے ڈیزیننگ کا کہ میں نے کیسے ڈیزیننگ کی ہے ان کے اوپر یہ میرے سائل کا سوٹ ہے شروع تو سمپل ہی ہے جس طرح کے ہوتی ہے بچوں کی تو اس کی کمیز پر میں نے کچھ ڈیزیننگ کی ہے اینکر کے دھاگے سے یہ دو کلر کے دھاگے لیے تھے میں نے تو یہ دس روپے کے نلکی آتی ہے تو میں نے یہاں پہ دو نلکیاں لیے تھی الگ الگ کلر کی لیے تھی میں نے تو اس طرح سے میں نے ان کو پھر سلائیاں لگا لیے ان کے سار نیچے جو پھر کی ہوتی ہے جو بوبن کیس کہتے ہیں اس پہ میں نے دھاگا چڑھا کے تو پھر اس کو ڈیزیننگ کیا اور کف پہ میں نے اس طرح سے تین سلائیاں لگائی اور آگے بٹن وغیرہ میں نے نہیں لگائی کیونکہ بچوں کو پہننے اور اتارنے میں پھر آسانی رہتی ہے تو یہ ایک ڈیزینن ہی ہے اس طرح سے کف کا اور سامنے پٹی پہ میں نے اس طرح تین سلائیاں لگائی ہیں اور اس کے اندر جو چھوٹی پٹی ہے اس پہ بھی میں نے سلائیاں لگائی ہیں ڈیزیننگ کے لیے یہ دیکھیں اندر سے اور اس طرح سے بین پہ بھی لگا دی ہیں تو یہ ایک سیمپل سا ڈیزینن جو ہے وہ تیار ہو گیا اور اندر میں نے اس طرح سے بکرم لگا کے تو اس کے اوپر سلائیاں لگائیں گے تو یہ میں نے تو ایسے ہی لگائی ہیں آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ نشان لگا کے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دونوں طرف میں نے یہ لگا دی بکرم اور اس کے اوپر سلائیاں لگا دی تو یہ ایک سیمپل سا ڈیزینن جو ہے تیار ہو گیا جو کہ بچوں کے پھر پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے اور اس طرح دھاگے سے بہت سارے ڈیزائن بنتے ہیں آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ تو میں نے بہت ہی سمپل سا بنایا ہے یہ کیونکہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں ہلکے پھلکے کپڑے اچھے لگتے ہیں بچوں کے تو یہ ساحل کا سوٹ تھا امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ ان کے سٹیچنگ وغیرہ دیکھنا چاہتی ہیں تو کومنٹس میں بتا دیا کریں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی تو یہ ہے سبیں کے لیے تو یہاں پہ میں نے ریبن کا استعمال کیا ہے تو اس کی میں نے اس طرح سے پٹی اور پاکٹ پہ جو ہے میں نے لگایا یہ ریبن تو یہ ریبن بھی سستہ ہی ملتا ہے دس روپے گز ہے کہیں سے بیس روپے گز ملتا ہے اور کہیں سے دس روپے گز ملتا ہے تو اس طرح تھوڑے سے پیسے لگا کے ہم بہت پیارے ڈیزین بنا سکتے ہیں بچوں کے کپڑوں پہ اس طرح سے میں نے یہ دیکھے جیب پہ اور یہ تیرے پہ اس طرح سے ترچہ میں نے لگا دیا تو کوئی خاص ڈیزیننگ نہیں کی لیکن جب یہ پہنیں گے بچے تو بہت پیارے لگیں گے اس طرح کالر کے درمیان میں لگا دی اور یہ درمیان میں لگائی ہے میں نے یہ دیکھے پٹی کے بھی درمیان میں ریبن لگایا ہے اور بین کے بھی درمیان میں لگایا ہے اور اسی طرح بازوں کے آگے بھی میں نے لگایا ہے تو درمیان میں ہی لگایا ہے اس طرح سے بکرم لگا کے جس طرح ہم نارمل سے بناتے ہیں بازوں ویسے ہی بنا کے تو اس کے اوپر میں نے درمیان میں یہ ریبن لگا دیا تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ کتنا ویرا سوٹ تیار ہو گیا تو یہ دو گز میں دو گز ریبن میں تیار ہو جاتا ہے یہ گزر تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور کومنٹس بکس میں تو ضرور کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریں اور اب یہاں پہ میرے پاس تین سوٹ ہیں جی سکس منت بیبی کے لیے بیبی بوائی کے لیے ہیں یہ اس طرح سے میرے پاس یہ کچھ پیس بچے ہوئے تھے ان سے میں نے یہ تیار کی گئی یہ یہاں پہ جوڑ آنا تھا تو اس کے اوپر میں نے اس طرح سے پائپنگ لگا دیئے کپڑے کی بنا کے پائپنگ لگا دیئے میں نے یہاں پہ اس طرح سے سائیڈوں پہ یہ دونوں طرف آئے گی اور نیچے ایک انچ کا میں نے اس طرح سے ریبن سا بنا کے لگا دیا ہے تو یہ دیکھے کتنی پیاری نکر تیار ہو گئی ہے تو یہ بچے ہوئے پیس جو ہوتے ہیں ان سے میں نے بنائی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس جو ہمارے سوٹوں سے بچ جاتے ہیں سلائی میں تو پھر وہ اس طرح آپ چھوٹے بچوں کے لئے بنا سکتی ہیں ان سے یہ دیکھیں میں نے شرٹ تیار کی ہے تو اس کے اوپر یہ الگ کپڑے سے ڈیزائننگ کر دی اس طرح سے بازو پہ ٹرائنگل بنا کے میں نے لگا دیئے تین تین تو اس سے یہ بازو بہت پیاری لگنے لگی ہے دیکھیں اور اسی طرح سے میں نے پھر اس طرح ترچی پٹی لگا کے اس کے اندر بھی یہ ٹرائنگل لگا دیئے اور یہاں نیچے میں نے یہ بنائے ہیں باکس تو یہ باکس دیکھنے کے لئے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ آپ کو سکھائیں ہیں شلوار پہ باکس بنانا تو یہ اسی طرح سے میں نے یہاں پہ باکس بنائے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک بٹن لگا دیا ہے پاکٹ کے درمیان میں تو اس طرح سے یہ نکر شرٹ تیار ہوگی بچے کے لئے یہ سکس منت پہ بھی کے لئے ہے چھوٹے بچوں کے ایسے تھوڑی تھوڑی ڈیزائننگ کی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے اور میں نے کوئی بین وغیرہ کولر وغیرہ نہیں لگائے کیونکہ بچوں کو چھپتے ہیں پھر وہ اور یہ جائیں گے ملتان میں تو ملتان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ جتنے زیادہ نرم کپڑے ہوں وہ ہی اچھے لگتے ہیں بچوں کے تو اس لئے میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے ان کی کہ بچوں کو چھپے نہ اور یہاں پہ بھی اس طرح سے میں نے تھوڑی سی نکر پہ ڈیزائننگ کی ہے تو یہ تو ہلکی ہلکی سی ڈیزائننگ کی ہے میں نے بس بچوں کے کپڑوں پہ امید ہے آپ کو اچھی لگے گی یہ اس طرح میں نے بکرم پہ کٹ کے تو کپڑا چھپکا کے تو یہاں پہ لگا دیا اور آگے بھی اس طرح سے پٹی بھوڑا دی میں نے ایک ڈیڑھ انچ کی تو اس طرح کرنے سے ایک تو ڈیزائننگ ہو گئی اور یہ کپڑا کم تھا میرے پاس تو اس لئے میں نے یہ سب کیا ہے تاکہ تھوڑی سی نکر جو ہے وہ بڑی ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ کے نکر جو ہے وہ پیاری سی ایک تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ بنائی ہے ہاف بازو کی ہاف بازو نہیں ہے بلکہ بازو ہے ہی نہیں بغیر بازو کے یہ شیٹ سے بنائی ہے تو اس کی پکٹی پہ اور بازو پہ اس طرح سے میں نے دوسرے کلر کا نوگو کیا ہے ڈیزائن بنایا ہے اور یہ جو تھے یہ میرے پاس بیگ تھا ایک پرانا سا اس کے اوپر سے میں نے اتارے تھے بیگ تو پھینگ دیا تھا اور یہ میں نے سنبھال کے رکھے تھے آج یہ یہاں پہ کام آگئے تو یہ میں نے اس پہ لگا دیئے تو اس کی وجہ سے اس کی بہت پیاری لک نکلائی اور نیچے سے میں نے اس طرح تھوڑی سی گلائی دے دیئے اس کو اور اوپر یہ ٹرائنگل لگا کے اس کے اوپر میں نے یہ بٹن لگا دیئے اور یہ گولڈن بٹن تھے تو یہ ان کے ساتھ مل گئے اور وہ جلے پہ جو ہے میں نے اندر سے لگا کے پائپنگ کو باہر نکال دیا ہے اوپر کی سیڈ فولڈ کیا ہے اسی طرح بازو پہ بھی اندر سے لگاتے ہوئے باہر کی طرح فولڈ کیا ہے میں نے تو یہ باہر آنے کی وجہ سے اس طرح سے ڈیزین بن گیا اس کا یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ سمی ہے سمی کا ہاتھ ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے یہ مجھے تنگ کر رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو خراب کرنی ہے کسی بھی طرح سے یہ دیکھیں کبھی موبائل آگے کر رہا ہے کبھی ہاتھ آگے کر رہا ہے تو یہ مجھے تنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پنگے دیکھیں یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک اور سوٹ ہے یہ بھی اسی بچے کا ہے سیکس منت کا بیبی ہے وہ اس کے لیے بنایا ہے اور یہ ملتان میں جائے گا وہاں پہ گرمی کے حساب سے میں نے اس کو تیار کیا ہے یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس میں الاسٹک ڈالی ہے چوڑی والی زیادہ چوڑی نہیں ڈالی وہ بچوں کو چھپتی ہے اور اس کے نیچے بھی اس طرح سے ایک ڈیڑھ انچ کی پٹی لگا دی ہے دوسرے کلر کی اور یہ بہت نرم سا کپڑا ہے گرمیوں میں بہت اچھا رہے گا بچوں کے لیے اور اس کے ساتھ میں نے تیار کیا ہے ایک کرتہ اور اس پہ میں نے اس طرح سے پائپنگ دی ہے پاکٹ پہ گلے پہ اور سامنے پٹی پہ تو یہ بھی سیمپل سا اس طرح ترچھا لگا دیا میں نے کاندے پہ دو پٹیاں لگا دی میں نے تو اس کے بازوں پہ میں نے بکرم وغیرہ نہیں لگائی بس سیمپل سے فولڈ کیے ہیں تو اس طرح یہ سارے کپڑے تیار ترف ہو گئے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اپنی کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت تینک یو فور ووچنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ